آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آٹو مونٹیج میکر فیچر کو دیکھیں گے یہ فیچر فلمورہ 11 کے در کس طرح سے کام کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے ہی یوز کر سکتے ہیں سو یہاں پر آپ لوگ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں فلمورہ 11 اوپن اور یہاں پر بھائی ہم لوگ نے سیمبلی جانا ہے یہاں پر امپورٹ میں اور امپورٹ میں جانے کے بعد ہم لوگ نے سیمبلی یہاں پر امپورٹ with آٹو مونٹیج میکر کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم لوگ آٹو مونٹیج میکر کے اندر آئیں گے یہاں پر وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا میڈیا کو یہاں پر لے آئیں تو ہم لوگ سیمبلی اپنے سٹوک فٹیجز کو یہاں پر لے آتے ہیں سو بھائی یہاں پر آپ اپنی ملٹیپل فٹیجز کو لے کے آ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر دو اپنی فٹیجز کو لے کے آ چکے ہیں اس کے بعد بھی فلمورا آٹومیٹکلی یہاں پر آپ کی لینس جو وہ سیٹ کر دے گا جو کہ آپ کے فٹیجز کے حساب سے یہاں بھائی بنتی ہیں اس کے نیچے بھائی یہاں پر بیٹ سیننگ ہے بیٹ سیننگ میں بھائی بیگ روڈ میوزک آپ یہاں سے اپنا بھی کوئی میوزک لگا سکتے ہیں آدھر بھائی فلمورا کے اندر بھی آپ کو میوزک دیکھنے کو ملتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سو ہم لوگ یہاں پر اپنا ایک میوزک چیز کریں گے سو بھائی میں یہاں پر اپنا میوزک لے کے آ چکا ہوں اس کے نیچے بھائی یہاں پر آپ کے سامنے ہے ویڈیو افیکٹس ویڈیو افیکٹس میں بھائی آر جی بھی آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں گلو کتنا کرنا چاہتے ہیں ٹی بی وال افیکٹ کتنا کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ہلکہ ہلکہ سبھی کو یہاں پر انیبل کر لیتے ہیں اس کے بعد بھئی یہاں پر آپ نکہ کرنا ہے انیلائز این پریویو کے بٹن کو اوپر کلک کر لینا ہے فلمورا کچھ لوڈنگ ٹائم لے گا اس کے بعد آپ کی فوٹیج آپ کو ریڈی کر کے دے دے گا صبح یہاں پر ہمارے جو فوٹیج ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہمارے میوزک کے ساتھ سے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ لوگ یہاں پر ہی پلی بیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہی کر لیں ادر وائز میں آپ کو یہ سیجسٹ کروں گا آپ لوگ یہاں پر سیمبلی ایکسپورٹ ٹائم لینڈ کے بٹن کو اوپر کلک کر دیں سو جیسی میں نے ایکسپورٹ ٹائم لینڈ کو اوپر کلک کر دیا ہمارا فلمورا نے ہماری جو فوٹیج تھی وہ ہمارے ٹائم لینڈ کو اوپر لے کے آ چکا ہے اور بھائی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے اپنے حساب سے ہی یہاں پر افیکس بھی لگائے ہوئے ہیں اور اپنے حساب سے یہاں پر اس نے ساری ایڈنگ کی ہوئی ہے تو اب آپ لوگ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ یہاں پر گور کریں تو ہمارے کٹس کے اوپر جہاں پر ہماری بیٹس ہیں وہاں پر اس نے کٹ سیٹ کی ہیں ثق�이 سو اب اپنے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ نے سیمبلیز کو رینڈر پلے بیک کر لئے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا فائنل آٹو مانٹیج میکر کس طرح سے کام کر رہا ہے سو یہاں پر بھائی ہمارا یہ رینڈر بلائی بیک ہو چکا ہے سیمیلی میں اپنی ویڈیو کو یہاں سے بڑا کرتا ہوں تو بھائی یہاں پر آپ لوگ سو ورحال یہ جو فیچر ہے یہ مجھے کافی زیادہ یہاں پر پسند ہے جو فیلم ہورا 11 کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ فیچر کافی اچھی طرح سے یہاں پر کام کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سے لائک کرتے ہیں نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے آپ کو یہ فیچر کیسے لگا نیچے کمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھائی سبسکرائب کرتے ہیں بیلکوں کو دپا دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں ویڈیو کو ہمیں شکریہ تھانکس ہلوٹ اور گوڈ بائی